ہیلو گائز یہ دیکھیں یہ کبوتروں کا گھر ہے جو کبوتروں کا جو ہے انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں ہم دوست کے پاس آئے تھے بہت زیادہ جو ہے وہ کبوتر رکھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا بات ہے اور انہوں نے بچے بھی دیئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے انڈے بھی موجود ہیں کچھ وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو یہ لیکن اندر جانا پڑے گا اس کے یہ دیکھنے کے لئے یہ دیکھیں آپ بچے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں گائز یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ کبوتر ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جو کبوتر یہ شرون لوگوں کے لئے میں نے بنائی ہے جو لوگ زیادہ تر شوقین ہوتے ہیں کبوتروں کے جو سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کبوترباد ہوتے ہیں جو یہ دیکھیں پرینٹ کیا بات ہے بیوٹیفل کتنا خوبصورت منازل سب کے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کبوتر یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز اب دوسرا پنجرہ ہے جو سیٹ اپ بناتے ہیں کبوتروں کے بہت بڑا جو ہے انہوں نے پنجرہ بنایا ہوا ہے یہ اس طریقے سے دیکھیں جن کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بنائیں کریں کیا کہ یہ باہر والی سائیڈ ہے جو مطلب کے زیادہ سردی ہو یا دھوپ میں اگر باہر نکلیں تو یہ باہر آ جاتے ہیں اور انہوں نے کمرے چھوٹے چھوٹے کمرے ٹائپ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سب کے کمرے ایک ساتھ وہ آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گا لیکن یہ دوسرے کمرے میں میں آیا ہوں دوسرا روم بنائے ہوئے انہوں نے چھوٹا سا اور اس کے اندر بھی کبوتر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہوں یہ ہر نسل کا زیادہ تر بہت سی نسلیں اس میں موجود ہیں جو کبوتر کے شوقین ہوتے ہیں ان ہی لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہوتا ہے ان نسلوں کا اور یہ شویشلی ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہیں جو زیادہ تر کے شوقین ہوتے ہیں جو کبوتر رکھتے ہیں اور کبوتر بازی کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لئے یہ شپیشل ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اور بہت سے لوگ جو زیادہ تر کو لائک کرتے ہیں گھروں میں رکھتے ہیں شپیشلی ان کے لئے بھی یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ بچہ ہے یہ بڑا ہو چکا ہے یہ بچے تو موجود ہیں جو اس وقت بڑے ہو چکے ہیں اور یہ مادہ اس وقت انڈاؤں گے اوپر بیٹی لیا ہے یہ دیکھیں بچے کی آواز بھی آ رہی ہے بچے چھوٹے ہیں ایک یہ ہے جو نیچے بیٹی ہوئی ہے اور یہ بہت سارے کموتر ہے اس وقت یہ دوسرا پنجرہ ہے جس میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں سیٹ اپ گھر کیارہ سیٹ اپ بڑے ہوئے جون ہے اور اس میں یہ بیٹھ کر اندے کی دیتے ہیں بچے لیتے ہیں بچے نکالتے ہیں کیا باد ہے بیوٹی بار فرینڈ یہ دیکھیں باہر کا مناظر ہے اور یہ بہت بڑا پنجرہ ہے جو انہوں نے چھت کے اوپر بنائے ہوا ہے یہ دیکھیں کموتروں کا پنجرہ ہے اور اندر اس کے روم ہیں بڑے بڑے روم انہوں نے بنائے ہوا ہیں جہاں پہ وہ اندر رہ کر بچے بھی دیتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں پھر بچے نکالتے ہیں ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں جب اندر ان کموڑھوں اندر چلے جاتے ہیں پھر باہر بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں باہر بیٹھا ہوا ہے پھر اندر چلا گیا یہ اسی طرح اندر باہر جو ہے وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور پھر اندر چلے جاتے ہیں کبوتر اندر سے میں دکھاتا ہوں تیسرے پنجرے میں ہم جاتے ہیں یہ سامنے میرے پنجرہ ہے اس کے اندر کی لوکیشن میں دکھاتا ہوں اندر کیا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے فرینڈز یہ میں ابھی اندر آ چکا ہوں یہ اندر کے مناظر دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں ایک لائن میں کبودر گئے سب کے سب اور یہ انہوں نے جو ہے اندر کا سیٹ اپ بنایا ہے دوسر کی بہائش کا یہ دیکھیں یہ دوسری لائن ہے یہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور وہ ساری جو ہے وہ کبوتر ہیں بہت پیارے پیارے کبوتر ہیں ہر قسم کی نسل زیادہ تر انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو کبوتر بازی کے مجھے بازیاں بھی کراتے ہیں جو کبوتر کے شوکین ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی طرح کا سیٹ اپ بناتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ان کو شوک ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کا سیٹ اپ بناتے ہیں اور یہ فٹ رہتا ہے ان کے لئے یہ دیکھیں یہ کمرہ بہت بڑا ہے اور یہاں پہ یہ خوش ہے اب میں تیسرے روم کی طرف چلتا ہوں وہ دکھاتا ہوں آپ کو میں لاسٹ والے روم میں آ چکا ہوں جو انہوں نے کبوتر رکھیوں ہیں اس کے اندر کا میں آپ کو بھی سیٹم دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ اندر کے ملاجر ہے اور بہت سے کبوتر جو اس وقت نیچے ہیں اور انڈے بھی کچھ دیا ہوئے وہ بھی نیچے دیا ہوئے ہیں وہ نیچے ایک پڑا ہوئے ہیں کبوتر کے ساتھ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر دیکھیں آپ یہ اوپر انہوں نے پھٹا ٹائپ لگایا ہے یہ سارے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک جوڑے ادھر بیٹھا ہوئے ہیں اور نیچے انڈے بھی بھوڑے ہوئے ہیں یہ انہوں نے سیٹم بنایا ہے بہت پیارے کبوتر ہیں اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ نئی سے نئی میں میری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے شکریہ موسیقا 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 یہ دیکھیں گائز چھوڑے 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 بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت پیارا سیٹ اپ ہے کھارے چھوڑے 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 چھوڑ شوں چھوڑت بچے چھوڑے چھوڑے نوزًا اور اوپر دیکھیں بہت پیارا سیٹ اپ بچوں کی ساتھ بچوں کی آواز آ رہی ہے اوپر بھی نہیں یہ تین اوپر بیٹھ کر رہی ہے یہ دیکھیں ایک اور آ گیا اس کے ساتھ یہ انتے رہتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے سیٹ اپ اچھا ہے یہ ایک تین اوپر بھی ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ باہر ہے نیچے سب کے سب باہر آ چکے ہیں یہ زیادہ پر شاید بھوک لکھویا ہے موسیقی